اسلام علیکم میں ہوں مریہ مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ پیشن آج آپ کے ساتھ ایک اور اون اور بنا اون کے پرفیکٹ بیکری جیسی چکن برڈ کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ پاکستان کے ایک پروفیشنل بیکر کی ریسپی ہے تین سال پہلے یہ ریسپی میں نے ڈیفرنٹ شیپ میں شیئر کی تھی جو کہ الحمدللہ آج تک ہزاروں لوگ فولو کرتے آ رہے ہیں کچھ ریسپیز ہوتی ہیں جو کہ لائف ٹائم چلتی ہیں تو یہ انہی ریسپیز میں سے ایک ہے اگر آپ لوگوں کو پرفیکٹ برڈ بنانی ہے تو ویڈیو کو بینہ سکپ کے دیکھئے گا کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ ریسپی کے ساتھ ساتھ میں بہت کام کی باتیں بھی شیئر کرتی رہوں گی زبردست قسم کی برڈ تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کی ریسپی وہی ہے جو میں ہمیشہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جس کے لیے چار کپ میں نے آل پرپس فلار لیا ہے مطلب کہ میدہ لیکن کپ میں نے بہت دبا دبا کے نہیں بڑا انسٹنڈ ایسٹ مطلب کہ ہمیر ایک کھانے کا چمچ انسٹنڈ ایسٹ کو پانی میں بھگونے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک چائے کا چمچ نمک اور ایک کھانے کا چمچ چینی ڈرائی انگریڈینٹس کو پہلے مکس کر لیں گے پھر اس میں نیم گرم دودھ آدھا کپ شامل کریں گے دودھ کے ساتھ پہلے مکس کر لیں گے اس کے بعد نیم گرم پانی سے آپ نے آٹا گوند لینا ہے پانی ہلکا سا نیم گرم ہے تھوڑا تھوڑا سا کر کے آپ پانی شامل کریں گے جتنی بھی ضرورت ہوگی جب آپ کو لگے کہ اس میں مزید اور پانی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ڈو کی فارم میں آ جائے تب اس میں آپ مکھن یا پھر گی یا پھر کوکنگ اویل دو کھانے کے چمچ شامل کریں گے اتنا گوند لیں کہ اس میں اویل یا گی جو ہے وہ ابزورب ہو جائے اور اس طرح سے ڈو تیار ہو جائے ڈو آپ نے میڈیم سوفٹ رکھنی ہے نہ بہت زیادہ سکس نہ بہت زیادہ نرم سیم بول کو میں نے گریس کر لیا ہے اس میں ڈو کو رکھ کے اچھے سے پراپرلی اس کو سیل کریں گے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں جب تک کہ یہ سائز میں ڈبل نہ ہو جائے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا فلنگ تیار کرتی ہیں جس کے لیے ایک کپ پہلے دودھ لے لیں گے اس میں دو کھانے کے چمچ کون سلار یا کون سٹارچ دونوں ایکی چیز ہوتی ہیں دو کھانے کے چمچ لیکن زیادہ بھر کے نہیں ڈالا میں نے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے بہت اچھے سے مکس کرنے اس طریقے سے سائٹ پر رکھ دیں پیاز یہاں پہ دو درمیانے سائز کے وزن میں 365 گرام سے لے کر 400 گرام تک ہونے چاہیے اوملٹ کٹ میں میں نے اس کو رفزہ چاپ کر لیا سائٹ پر رکھ دیں 600 گرام بونلس چکن تھا جت کو پانی میں ڈال کے بوئل کر لیا ہے بوئل کرتے ٹائم کوئی نمک لہزن ادھرک کچھ بھی نہیں ڈالا سادہ پانی میں بوئل کیا اور شرد کر لیا یہاں پہ ہری مرچی ہیں جو کہ میں نے چاپ کر کے رکھ لیا ذائقی کے حساب سے آپ یوز کریں گے تمام چیزیں اگر آپ پہلے سے ریڈی کر لیں گے تو فلنگ تیار کرنے میں پانچ منٹ بھی نہیں لگنے جڑ پٹ سے ہو جائے گی تیار چلیں دو کھانے کے چمچ یہاں پہ مکھن گی یا کوکنگ گول جو بھی دل کرے لے لیں ایک کھانے کا چمچ لہزن اور ادھرکی پیسٹ لیکن بہت فل بھڑ کے مت لیجئے گا کھانے کا چمچ تھوڑا سا پکا لیں تاکہ کچھے پن کی سمیل ہتم ہو جائے ساتھی جو پیاس ہم لوگوں نے چاپ کر کے رکھی تھی شامل کر دیں گے پیاس کو بہت زیادہ نہیں پکانا بس تھوڑا سا پکانا ہے کہ یہ ہلکی سی سوفٹ ہو جائے بس اس طریقے سے ایک کھانے کا چمچ زیرہ چاہے سابت ڈال لیں چاہے گرش کر کے ڈال لیں ایک کھانے کا چمچ کالی مرچیں جو کہ تھوڑی سی موٹی کٹی ہوئی ہیں یا ذائقی کے حساب سے نمک کھانے کے چمچ سے کم ہے اپنے ذائقی کے حساب سے ہی آپ شامل کریں گے ہری مرچیں ڈال دیں ہری مرچیں ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کتنی تیکھی یوز کر رہے ہیں اسی حساب سے آپ نے ڈالنی ہے تھوڑا سا پکانے بس مکس کریں اس کو دودھ کو شامل کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر سے مکس کریں گے تاکہ کون فلار یہ نہ وہ کے نیچے ہی بیٹھا رہے جائے اور یہاں پہ ذائقی کو بڑھانے کے لیے چکن کیوب ڈال لے چکن کا پاورڈر ڈال لے یا پھر چائنیز نمک جو بھی آپ کا دل کرے تینوں میں سے کوئی چیز اویلیبل نہ ہو تو آپ نہ ڈالیں بینہ ان چیزوں کے بھی یہ زبردست بنے گی یہ دیکھیں اس کو اتنا وکالے کہ یہ تھک ہو جائے جب یہ تھک ہو جائے تو اس میں آپ نے شرٹ کیا ہوا چکن شامل کر دینا ہے اور اس کو مکس کر کے آپ نے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دینا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چکن فلنگ کی یہ ریسپی پاکتان کے ایک پروفیشنل بیکر کی ریسپی ہے تین سال پہلے یہ میں نے فرس ٹائم شیئر کی تھی ڈیفرنٹ شیپ میں بریڈ بنائی تھی جو کہ الحمدللہ وائرل ویڈیو رہی ہزاروں لوگوں نے اسے ٹرائے کیا ہزاروں لوگوں نے پکچرز پی شیئر کی ٹھیک ہے تو یہ بری زبردست فلنگ ہے اس سے میں نے اور بھی بہت سے سنیکس بنا کے آپ کے ساتھ ریسپیز شیئر کی ہیں اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رگ دیں اتنی دے دو ریڈی ہے میری دو ایک گھنٹے سے بھی جلدی رائز ہو جاتی ہے لیکن میکسیمم اس کو دو گھنٹے لگنی چاہیے دھوڑا سا پریس کریں گے تاکہ ایر بابلز ریڈیوز ہو جائیں پھر آپ نے کاؤنٹر کو ڈسٹ کر لینا ہے کور کر کے سائٹ پر رکھ دوں گی ابھی فیلال میں ہافٹو یوز کروں گی ہافٹ میں نے اٹھا دیا ہے یہ جو باقی کی ہاف ہے اس کو میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گی اس کے بول بنا لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کے بول بنا لینا ہے اور اس کو کور کر کے ریسٹ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کا دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ ایک بول اٹھائیں گے کاؤنٹر کو آپ نے ڈسٹ کر لینا ہے چلیں تھوڑا سا اوپر سے بھی میدہ سپرنگل کریں گے جتنا آپ ہاتھوں سے پھیلا سکیں گے پہلے سے ہاتھوں سے پریس کر کے پھیلا لیں اس کے بعد رولنگ پنچ سے اس کو رول کرتے ہوئے آپ نے فلیٹ کر لینا ہے میک شور کہ آپ اس کو اوول شیپ میں رول کریں گے چکن کی جو فیلنگ تیار کی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے اور ایون کر دیں گے اس کو ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اور پنچ کرتے ہوئے پراپرلی سیل کر دیں گے ویڈیو میں گھوڑ سے دیکھیں جیسے میں اس کو پنچ کرتے ہوئے سیل کر رہی ہوں آپ بھی اسی طرح سے ہی کریں گے اب اس کو آپ نے بیکنگ ٹریر میں رکھ دینا ہے اور کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کا ریس دیں گے کیونکہ یہ ریسیپی میں ویڈاؤٹ آون بھی بنا کے دکھا رہی ہوں تو جلدی سے ویڈاؤٹ آون کے لیے بھی تیار کر لیتے ہیں سیم اسی طرح آول شیپ میں آپ اس کو رول کریں گے برٹ کی تھکنس آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ڈو کی اور چکن فلنگ کی جو ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کونٹیٹی میں آپ چار اس طرح سے برٹ تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پراپرلی سیل کرنے کے بعد آپ اس کو ایک بیکنگ ٹری میں رکھیں گے اس کو بھی کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کا ریسٹ دیں گے ریسٹ دینے کے بعد یہاں پہ ایک انڈا جسے میں اچھے سے بیٹ کر لیا ہے برش کی مدد سے اپلائی کر دیں گے ایک چھوڑی لے کر چھوڑی کی مدد سے میں اس میں کٹ لگاؤں گی لیکن چھوڑی میں نے تھوڑی سیٹ تیری رکھی ہویا ہے ٹھیک ہے ٹلٹ رکھتے ہوئے میں نے نائف کو اسے کٹ دے دی ہیں تھوڑے سے سیسامی سیٹ مطلب کہ تل وائٹ پلیک جو بھی آپ کو پسان دو سپرنکل کر دیں ایک پڑانا سا آپ نے پتیلہ لینا ہے اس کے اندر ایک سٹینڈ رکھ دیں اس کو کور کر کے آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے گرم کر لینا ہے اتنا گرم کر لیں کہ اس میں سے تھوڑا سا دھوان آپ کو فیلو کے دھوان نکر رہا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا کور اٹھانا ہے اور یہ آپ نے بریڈ اس کے اندر سیٹ کر دینی اس طریقے سے اب آپ نے اس کو کور کر کے میڈیم ہیٹ میں بیک کرنا ہے تیس سے پینتیس منٹ کے لیے چولے کے اوپر اتنی در یہاں پہ اون کے لیے دیکھ لیتے ہیں اون کا بھی سیم طریقہ ہے آپ دیکھیں اس کو ریس دیا نا تو یہ پھر سے بریڈ ہماری رائس ہو گئی ہے انڈا پلائی کیا ہے چھوری کی مدد سے سیم اسی طرح سے کٹ لگائیں گے سیسامی سیرز مطلب کہ تل تھوڑے سے لگائیں گے اون میں نے پہلے سے ہی پری ہیٹ کر لیا ہے 350 دگریز فیرنہائٹ مطلب کہ 180 سلسیس پہ آپ اس سے پچیس سے تیس منٹ کے لیے بیک کریں گے لیکن اون پہلے سے آپ نے پری ہیٹ کر لینا ہے یہاں پہ بینا اون کے جو ہم نے رکھی تھی یہ بالکل ریڈی ہو گئی ہے اگر آپ لوگ کلر ڈارک لانے کے چکر میں اس کو آور بیک کر دیں گے تو وہ دکھنے میں تو اچھی لگے گی لیکن آور بیک ہونے کی وجہ سے برڈ ہارڈ ہو جائے گی تو جتنی آپ کو سکرین میں نظر آ رہی ہے یہ میرے حساب سے پرفیکٹ ہے بیک سائیڈ بھی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں ابھی گرم گرم برڈ کو آپ نے کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کا ریسٹ دینا ہے اتنی دیر میں یہ اون والی بھی ریڈی ہے اس کو بھی کور کر کے ریسٹ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ چاہیں تسکیو پر مکھن یا گی بھی اپلائے کر سکتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں لگایا یہ جو اون میں بیک کی ہے یہ اس کا ریزلٹ ہے بینا مکھن یا گی کے بھی یہ بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہوتی ہے یہ بینا اون کے بھی آپ دیکھ لیں اس کا ریزلٹ بینا اون کے اوپر سے کلر تھوڑا سا لائٹ ہے لیکن سائٹ سے ڈارک ہے اگر آپ کلر کے چکر میں اس کو آور بیک کر دیں گے نا تو وہ کلر تو ڈارک آ جائے گا لیکن وہ کھانے میں اچھی نہیں لگے گی کیونکہ برڈ جو ہے وہ ہارڈ ہو جائے گی اب میں آپ کو کٹ کر کے اندر سے بھی اس کی لکھ دکھا دیتی ہوں کہ یہ بیکری جیسی ہے بھی کے نہیں یہ جو اون میں بیک کی تھی یہ اس کا ریزلٹ ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ اس کی فلنگ بلکل وہی ہے جو کہ پاکستانی بیکری سے ملنے والی برڈ کی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بھی ون ہنڈر پرسن سیم ہے یہ بات میں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ میری بہت برانی ریسپی ہے وائرل ویڈیو تھی میری چکن برڈ کی ریسپی کی ہزاروں لوگوں نے اسے ٹرائے کیا ہزاروں لوگوں نے فیڈبیک پکچرز بھی شیئر کی اور اس فلنگ سے میں نے ڈیفرنٹ سنیکس بھی بنا کے دکھائیں ہیں تو اس لئے مجھے یقین ہے کہ جب آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ بنا اون کے جو ہم نے تیار کی ہے اس کا بھی رزلٹ آپ لوگ دیکھ لیجئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی سوفٹ بن کے تیار ہوئی ہے تو اگر اب آپ کے پاس اون نہیں بھی ہے تب بھی آپ لوگوں نے اس ریسپی کو گھر پہ ضرور ٹرائے کرنا ہے سائیڈ بائی سائیڈ میں آپ کو دونوں کو کمپیر کر کے دکھا دیتی ہوں اوپر والی نیچے والی جو وہ بنا اون کے بنائی ہے اگر آپ لوگ بھی گھر پہ اسی طرح سے پرفیکٹ اور سوفٹ برڈ تیار کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فولو کیجئے گا میری ٹپس آپ لوگوں نے ضرور فولو کرتی ہیں اس کے لیے ویڈیو کو بنا سکپ کیے ایک دفعہ پورا دیکھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا پھر ریسپی ٹرائے کیجئے گا یقین جانے بیکری سے بھی زیادہ اچھی یہ برڈ گھر پہ تیار ہو جاتی ہے ریسپی آپ نے میرے کہنے پہ ایک بار ضرور ضرور ٹرائے کرنی ہے کیونکہ بچوں کی بروں کی سب کی یہ فیوریڈ برڈ ہے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا اپنے فرنڈ اور فیمیلی کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں مریہ مزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ پیشن آج آپ کے ساتھ بنا اون ایک اور یونیک چکن برڈ کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ ایک پاؤ چکن سے آپ ڈیر سارے سناک سائز میں یہ برڈ بنا سکتے ہیں یہ ریسپی آپ کو انٹرنیٹ پر ڈوننے سے بھی نہیں ملنے والی کیونکہ یہ میری یونیک ریسپی ہے بہت سمپل جسے کوئی بھی آسانی سے گھر پر فالو کر سکتا ہے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور آج جواب ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کپ میدہ جو میں میری کپ سے میری کیا ہے وزد میں 300 گرام ہے اور ایک چائے کا چمچ انسٹنٹ ایسٹ آپ نے اس میں اکٹیو ڈرائی ایسٹ کا استعمال نہیں کر نا ٹھیک ہے ایک چائے کا چمچ چینی شامل کریں اور نمک آدھی چائے کا چمچ بس یہی ڈرائی انگریڈنس چائیں اس کے اندر ان تمام چیزوں کو اچھے سے پہلے مکس کر لیں گے ایک چھتائی کپ دودھ جسے میں نے ہلکا سا گرم کر لیا ہے دودھ زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے پہلے چیزوں کو دودھ سچے سے مکس کر لیں گے اب اس میں نیم کچھ میدہ ہوتا جو زیادہ پانی لیتا کچھ کم لیتے تو اسی حساب سے ایڈ کریں جب آپ کو لگے کہ دودھ کی شکل میں آگیا ہے اس میں مزید پانی نہیں جائے گا تو ایک سے ڈیر کھانے کا چمچ کوکنگ آئل گی یا مکھن جو بھی آپ کا دل کرے آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ڈیر کھانے کا چمچ اس میں زتون کا تیل ایڈ کی اتنا گون لیں کہ اس میں اویل اچھے سے جذب ہو جائے یہ تمام جو دو ہے یک جان ہو جائے اور ملائم ہو جائے ٹھیک ہے جیسے روٹی کے لئے آٹا گون بس ایسے اس کو ملائم کر آپ نے گون لی اکٹھا کریں اوپر سے ہلکا سا اویل لگا دیں جب تک یہ سائز میں ڈبل نہ ہو جائے ایک سے دو گھنٹے فیلنگ کے لئے ایک فرائی پین میں ایک کھانے کا چمچ مکھ نیٹ کریں اور ساتھ ہی ایک کھانے کا چمچ لہسن اور ادھرکی پیسٹ اتنا پکا لیں کہ لہسن ادھرک کے کچھے پن کی سمیل ہتم ہو جائے لیکن اسے براؤن نہیں کرنا پیاز جو کے وزن میں 175 گرام تک ہونی چاہیے رفسی چاپ کر اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز بھی اتنا پکا لیں کہ یہ سوفٹ ہو جائے براؤن نہیں کرنا ہری مرچوں کی پیسٹ ایک کھانے کا چمچ یا ذائقے کے مطابق کرتا کہ کتنی تیکھی مرچے یوز کر رہے ہیں تھوڑا سا پکا لیں ہیٹ لو کر دیں لو ہیٹ پہ ایک کھانے کا چمچ میدہ ایڈ کریں گے اور لو ہیٹ پہ ہوئے ایک دم سے اس کو ٹھک نہیں کرنا اچھے سے مکس کر لیں مسالے ایڈ کریں جس میں نوک ایڈ کریں آدھی چاہے کا چمچ یا ذائقے کے مطابق بھی آپ ڈال سکتے ہیں کالی مرچوں کا پاوڈر آدھی چاہے کا چمچ جو کہ میں فریش کرن کر کی ہے آدھی چاہے چمچ زیرہ پاوڈر اچھے سے تمام چیزوں کو مکس کر لیں اتنا پکا لیں کہ یہ تھک ہو جائے یہ دیکھیں اچھے سے یہ تھک ہو گیا ایک پاؤ بونلس چکن جس کو میں پانی میں ڈال کے بوئل کر لیے اور شرد کر لیے چکن بوئل کر تائم کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کی سادھ پانی میں بوئل کیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں کہ تمام چیزیں ویل کم بائن ہو جائیں اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لیے دیکھیں اس کا ٹیکسٹر میں آپ کو چیک کر واہ دیتی اس کا ٹیکسٹر بہت گریمی ہے یہ ہارڈ نہیں ہونا چاہیے فیلنگ کو رکھ دیں ایک سائیڈ پہ ہی تھنڈی ہو جائے اور یہاں پہ اتنی دیر ہماری ڈو بھی ریڈی ہے دو سائز میں ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہے آپ اس کو کسی سرفیس پہ تھوڑا سا میدہ سپرنکل کر لیں اب اس کے بول بنا لیں اور بول بنا کے اچھے سے اس کو کور کر کے آٹھ سے دس منٹ کا ریس دیں گے تاکہ یہ پھر سے رائس ہو جائے ایک بول لیں گے تھوڑا سا ڈرائی میدہ سپرنکل کریں گے پہلے ہاتھ سے پھلا لیں جتنا بھی آسانی سے پھلا سکیں برش کی مدد سے اپلائی کر دیں گے چکن کی فیلنگ جو کہ بہت اچھی طرح سے تھنڈی ہو چکی ہوئی ہے آپ نے فیلنگ کو تھنڈا کر کے استعمال کر ناروں سے ہٹا کے آپ آدھی جو فیلنگ ہے اس کے اوپر اپلائی کر دیں گے اور پھر سے اس کے اوپر بیٹ کیا ہوا انڈا لگا دیں گے آدھی چکن کی فیلنگ میں اس میں ڈال دی ہے اب اس کو آپ نے آہستہ آہستہ سے رول کر لینا یہ دیکھیں گور کیجئے گا کہ میں نے چکن کی فیلنگ کو کناروں سے ہٹا کے لگا یا بلکو کناروں تک آپ نے نہیں لگا دینی فیلنگ اس طرح سے رول کر لیں آنیون ہو تو اس طرح سے آپ شیپ اس کی ٹھیک کر سکتے ہیں اور پھر تیز چھوڑی کی مدد سے جو بھی آپ کو سائز رکھنا ہے موٹا پتلا آپ رکھ سکتے ہیں میں نے یہ سمول بائٹ سائز میں تیار کی ہیں کیونکہ رمضان سپیشل ریسیپی ہے بچوں کے لنچ بوکس کے لیے یا پھر ایز اپیٹائزر آپ اسے سرف کر سکتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سے بنائے بیکنگ ٹری میں لگا دیں پھر سے بیٹ کیا ہوا انڈ اپلائی کیا ہے تھوڑے سے تل بلیک کالے جو بھی آپ کے پاسو لگا دیں بینا ون کے ریسیپی شیئر کر رہی ہوں تو پڑھانے سے برطن ایک سٹینڈ رکھیں گے کور کر دس منٹ کے لیے اچھے سے گرم کر لیں جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے تو آپ نے ٹریز کے اندر رکھ رکھنی ہے اور بیٹ کو 35 سے آر سے دس منٹ میں آپ اس بیگ کریں گے اوپر سے دیکھیں اس کی شیپ بہت پیاری آگئی ہے لیکن بیک سائیڈ پہ لائٹ ہے تو اس لئے میں اس کو تین سے چار منٹ کے لیے بیگ کروں گی تاکہ دونہ طرف کلر آجائے سکرین میں جو رائٹ ہنڈ سائیڈ کرنا ہے اور لیجئے ماشاءاللہ سے خوبصورت بجٹ فرنڈلی چکن برڈ ہماری ریڈی ہے ایک پاؤ چکن اور دو کپ میدے سے آپ لوگ اس طرح کے بیس برڈ سناکس بنا سکتے ہیں تو دیکھا آپ نے بنانا بھی آسان ہے بجٹ میں رہ کے آپ لوگ بچوں کے لنچ بوکس کے لیے رمضان میں افطار کے لیے یا دافتوں میں دستر ہاں سجانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ بنا کے مہمانوں کو امپریس کر سکتے ہیں میری یہ یونیک اور ایزی سی ریسپی آپ نے میرے کہنے پہ ایک بار ضرور ضرور درائے کرنی ہے چکن بریڈ کی تمام ریسپی آپ لوگوں نے میری بہت زیادہ پسند کی ہمیشہ ویڈیوز وائرل رہی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ریسپی بھی پسند آئے گی ریسپی ٹرائے کریں تو فیدبیک پکچر بھی شیئر کی جائے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا اپنے فرنز اور فاملی کے ساتھ ویڈیو ہمیڈ از بیسٹ مریم کو دعا میں یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں خوش بانتے رہیں اللہ حافظ